ہیلو دوستو دی بائیو گرافیکل بروڈگاستنگ میں ایک بار پھر سے آپ صاحب کی خوش آمدید ہے آج چودہ اپریل ہے اور چودہ اپریل ملک بر میں بساہی کے روپ میں منایا جاتا ہے چودہ اپریل کے دن خاص کر شمالی ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے کچھ حصوں میں بساہی منایا جاتی ہے ہم اپنے اس پہاڑی علاقے کی بات کریں تو پہاڑی علاقے میں جمہو کشمیر کے کچھ کھتے میں حاصل کر رہے ہیں ان پہاڑوں میں صبح صویرے بساہی کے دن لوگ اٹھتے ہیں صاف سبائی کرتے ہیں گروں کی سبائی کرتے ہیں نہاتے ہیں دوتے ہیں کپڑے دوتے ہیں آج بساہ لگتی ہے اور اس سے پہلے سردیوں کا موسم ہوتا ہے لوگوں کو کچھ کو نزلہ کچھ کو سردی کچھ کو زخام کچھ کو بہار لگی ہوتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک پرانی ری ترواج بنا ہوا ہے کہ سردی زخام نزلے سب کو کارتے ہیں رسی کے طریقے سے آگ جلاتے ہیں کچھ سکی رسیاں لیتے ہیں رسیاں گاس پھوس کی بنی ہوتی ہیں ان کو کارنا شروع کرتے ہیں کہ سردی باغ نزلہ باغ زخام باغ وہ سب کو جلا دیتے ہیں کچھ اس طریقے سے لوگ پہاڑوں میں بساہی کا تیوار بنانا شروع کرتے ہیں اور کیونکہ بساہ آج پہلی بساہ ہوتی ہے بساہ بہار کا پہلا مہینہ ہوتا ہے اور اس پہلے مہینے کو لوگ بڑی جوش و خروش سے بڑی شدت سے اور بڑی خوشی سے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سارا سال لوگ اس مہینے کا خاص کر سردیوں کے چھے مہینوں کے بعد اس مہینے کا بڑی بے سوبری کس سے انتظار کرتے ہیں جو ہی یہ مہینہ لگتا ہے تو لوگوں کے بہت سارے کام کا آج کسی نے اپنے نئے مکان میں جانا ہوتا ہے تو اس دن اپنے نئے مکان میں آتے ہیں آج کے دن کے بعد لوگ اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں تو آج پساہ کے بعد ہمارے ان پہاڑوں میں لوگ نئے شادیاں شروع کرتے ہیں نئے کاروبار شروع کرتے ہیں نیا پروگرام شروع کرتے ہیں اور نئے جتنے بھی فانکشنیں آج کے دن کے بعد ہوتے ہیں اسی طریقے سے کھیتی باڑی کا کام آج کے دن کے بعد شروع ہوتے ہیں ربی کی فصل کو لوگ کھاٹنا شروع کرتے ہیں اور خریف کی فصل کو گانا شروع کرتے ہیں آج ہی کے دن سردیوں کو آلویدہ کہتے ہیں اسی طریقے سے آج کے دن کے بعد ہی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مائگریٹ ہوتے ہیں پوچھ کرتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پہاڑی اور ہمارے گجر لوگ یہاں سے پہاڑوں میں جاتے ہیں اپنی ڈوکوں میں اپنی مال مویشی بہر بکڑیوں کے ساتھ یہاں سے آج کے دن کے بعد جانا شروع کرتے ہیں اپنی ڈوکوں میں اس طریقے سے پہاڑی لوگ پساہی کا تہوار مناتے ہیں اور بڑی شدت کے ساتھ اس کا سارا سال انتظار کرتے رہتے ہیں اور بڑی خوشی سے اس کو مناتے ہیں اس تہوار کو کوئی مذہبی تہوار کے طور پر نہیں بلکہ ایک رواجی طور پر اس کو مناتے ہیں اب دیسی کلینڈر کی بات کریں تو آج سے تقریباً باون سو ستانوے سال پہلے ایک راجہ گزرے ہیں جنہیں راجہ شاکتی کرن کہتے ہیں کچھ لوگ انہیں راجہ شاستری کہتے ہیں انہوں نے دیسی کلینڈر کے بنیاد ڈالی تھی یہ دیسی کلینڈر دوگرہ اور پہاڑی لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے آج بھی آپ کسی دوگرے بزرگ مارد یا عورت سے بات کریں گے یا کسی پہاڑی مارد یا عورت سے بات کریں گے یا کسی گجر مارد یا عورت سے بات کر کے پوچھیں گے کہ آج کیا تاریخ ہے تو وہ تاریخ بتائیں گے کہ آج پہلی تاریخ ہے حالانکہ آج تاریخ چودہ اپریل ہے لیکن وہ پہلی تاریخ بتائیں گے کیونکہ آج پہلی بساخ ہے ان کو انگریزی تاریخ نہیں آتی وہ آج سے پچاس ساٹھ سال جو پہلے پیدا ہوئے ہیں پچاس ساٹھ ساتر سال جن کی عمر ہے وہ اکثر لوگ دیسی ڈیٹ ہی یاد رکھتے ہیں ان کو انگریزی ڈیٹ اتنی زیادہ تر معلوم نہیں ہے وہ سارا حساب کتاب اپنے دیسی کلینڈر کے حساب سے ہی لگاتے ہیں اس لیے یہ دوگروں کے لیے گجروں کے لیے اور پہاڑیوں کے لیے یہ کلینڈر بڑی اہمیت رکھتا ہے دن کچھ لوگ اس بساخ کو اس روح میں دیکھتے ہیں اور مناتے ہیں آج کا تہوار دوگرہ لوگوں کے لیے گجر لوگوں کے لیے اور پہاڑی لوگوں کے لیے کوئی مذہبی طور پر اتنی اہمیت نہیں رکھتا اسے ایک موسم کے بدلاؤں کے طور پر ہی مناتے ہیں کہ سورج آج کے دن کے بعد گرمی کم آنا شروع ہو جاتی ہے اور سردی پڑھنا شروع ہوتی ہے اور بہار کی آمد ہوتی ہے اور اس طریقے سے لوگ اس تہوار کو منانا شروع کرتے ہیں دیسی کلینڈر کی بات کر رہے تو دیسی کلینڈر میں کل بہرہ مہینے ہوتے ہیں جیسے انگریزی میں جینوری، فیبر بری، مارچ، اپرل، میئی، جون، جلائے، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر ہوتے ہیں دیسی کلینڈر میں بھی کچھ مانس طریقے سے ہوتے ہیں سب سے پہلا مہینہ چیت، دوسرا وساق، دیسرا جیٹ، چوتہ ہار، پاجمہ ساون، چھٹا، بادو، ساتمہ آسو، کتک، منگر، پو، ماں اور فاغن یہ دیسی کلینڈر اور پنجابی کلینڈر کہلاتا ہے پہاڑی لوگ اور گوجر لوگ کچھ تھوڑی سی مارڈیفیکیشن ہے تھوڑی پہاڑی کیونکہ ایک کھڑی زبان ہے گوجری بھی ایک کھڑی زبان ہے تو کچھ لوگ وہ اپنے طریقے سے بیان کرتے ہیں وہ چیت کو چیتر کہتے ہیں پھر وساق کو بساق کہتے ہیں پھر جیٹ بولتے ہیں پھر ہارڈ، ساون، پادرہ، اسو، کتک، منگر، پو، ماں اور فاغن کچھ لوگ آج کے دن کو مہا سکرانتی کے طور پر مناتے ہیں اور کچھ لوگ آج کے دن سورج کی پوجہ کرتے ہیں ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں بہت سارے صوبے ہیں بہت ساری ریاستے ہیں ہر ریاست میں اس کو آپ نے اپنے طور پر منایا جاتا ہے جمہ کشمیر میں میں نے آپ سے عرض کیا دوگرہ لوگ کیسے مناتے ہیں پہاڑی لوگ کیسے مناتے ہیں آج کے دن کو اور گجر لوگ آج کے دن کو آج کے تیوار کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اب ہندوستان کے دوسرے صوبو کی بات کریں تو اڑویسا میں اس کو پنا سکرانتی کے طور پر منایا جاتا ہے آج کے دن وساقی میں تامل لادو کی بات کریں تو تامل لادو میں اسے پتھنڈوں کے طور پر منایا جاتا ہے کیرلا ملیالم کی بات کریں تو آج کے دن کو وشو کے روپ میں منایا جاتا ہے ویسٹ منگال کی بات کریں تو آج کے دن کو اس کو نبا بشرا کے طور پر مناتے ہیں کچھ لوگ ویسٹ منگال میں اسے پوہلا بوشاک کے روپ میں مناتے ہیں اسام کی بات کریں تو اسے آج بیہو بھوک کے نام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہر جگہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہندوستان کے بہت سارے صوبوں میں اپنے اپنے طریقے سے منایا جاتا ہے لیکن پنجاب میں اس کو بڑی اہم طریقے سے منا جاتے ہیں پنجاب چونکہ ایک ایسا صوبہ ہے جہاں زیادہ تر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں کہا ہے جاتا ہے کہ آج ہی کے دن سولو سو نینانمے میں گروہ گومند نے نند پور صاحب میں سب ہی ان کے ماننے والوں کو بلایا کہا کوئی ہے جو آج اپنے اس مذہب کے لیے جان نچاور کرنے کو تیار ہے تو سب سے پہلے لہور کے رہنے والے بائی دایا سامنے آئے اور سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ میں دوں گا اپنے اس دھرم کے لیے جان تو گروہ گومند اس کو اندر لے گئے اس کے بعد باہر آئے اور باہر آ کے کہا کوئی اور ہے جو جان دے سکے دوسری بار ایک اور آدمی چلا گیا اس کا نام دھرم سنگھ تھا پھر ہمت سنگھ تھا پھر مکھن سنگھ اور اسی طریقے سے چوتھا صاحب سنگھ یہ پانچوں کے پانچوں آدمی ساتھ ان میں جو اندر جاتے گئے اور اندر سے ان کی داہر بہتی گئی پھر آخر کار یہ سلسلہ چلتا رہا اور کچھ دیر بعد گروہ گومند اندر سے باہر آئے اور ان پانچوں کو ساتھ میں لے آئے لوگ اس چیز کو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ ان سب کو اندر بلی کیلئے لے کے چلے گئے تھے سارے ان کا کلم کیا ہوگا گروہ گومند صاحب بولنے لگے ان سب کی جگہ پر ہم نے جانوار کی بلی دی ہے ان کی نہیں اس کے بعد یہ پانچوں کے پانچوں کو پانچ پیاروں کا ان کو گروہ کے پانچ پیارے کہا گیا تو آج کے دن سولو سو نینانمے میں خالصہ کی بنیاد ڈالی گئی سکھوں کے لئے آج کا دن بڑا اہمیت رکھتا ہے کہ آج ایک دن خالصہ کی بنیاد ڈالی گئی آج ایک دن گروہ گوبند رائے سے گروہ گوبند صنگ بنے تو اسی دن گروہ نے اپنے پانچ پیاروں کو عمرت پلایا خالصہ کی بنیاد ڈالی گئی اور گروہ نے کہا کہ آپ سب لوگ ہمارے گروہ کے ماننے والے داڑی بڑھائیں گے بال لمبے رکھیں گے آپ نے ساتھ ایک کنگی رکھیں گے ایک کرب جس سے آپ نے داڑی اور بال سجائیں گے آپ نے ساتھ ایک کرپان رکھیں گے ہاتھ میں ایک کڑا پہنیں گے اور کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کریں گے اور اس طریقے سے پانچ پیارے گروہ کے ساتھ رہے جن کو پانچ پیاروں کا لقب ملا اور اس طریقے سے خالصہ کی ستھاپنا آج کے روز ہوئی اور آج کے دن پنجاب کے ہر گردوارے میں پوجہ پاٹھ ہوتی ہے اور بڑے وصوب کے ساتھ پنجابی سکھ لوگ آج بساکھی کا دہوار مناتے ہیں آج تھوڑا سا مارڈن ہو گیا ہے کچھ لوگ آج کے دن میں جو کلچرل پرورام کرتے ہیں کچھ لوگ پرانی اپنی فصلے کرتے ہیں نئے فصلوں کا آگوان کرتے ہیں اس طریقے سے پنجاب میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے پنجاب میں یہ کلچرل پرورام بھی کی طور پر بھی منایا جاتا ہے پنجاب اور خریانہ میں اور مذہبی طور پر بھی منایا جاتا ہے اس طریقے سے پنجابی لوگ بڑے وصوب بڑے جوش و خروش سے اس دہوار کو مناتے ہیں اب ایک تیسرا سکول آف تھاٹ ہے وہ سکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ آج کے دن ہی پانچ پانڈو اپنے ونواس کے دوران پنجاب کی ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں پنجاب کی وہ جگہ کو یکش کھنڈ کہتے ہیں پانچ پانڈو یکش کھنڈ میں جب پہنچتے ہیں ان کو شدت کی پیاس لگتی ہے پانی کے تلاش میں ایک پانڈو چلا جاتا ہے پانی لینے کے لیے باقی وہیں کھڑے رہتے ہیں تو کافی دیر دوسرے پانڈو انتظار کرتے ہیں تو وہ نہیں آتا پھر دوسرا بھائی چلا جاتا ہے وہ بھی نہیں آتا پھر تیسرا چلا جاتا ہے پھر چوتھا چلا جاتا ہے چار بھائیوں میں سے کوئی نہیں آتا پھر آخر کار یودسٹر وہاں پہنچتے ہیں یودسٹر دیکھتے ہیں پیڑ ہے وہ پیڑ کے اوپر ایک بھگولہ بیٹھا ہے اور چار کے چار بھائی نیچے دیر مرے پڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بے ہوش ہوتے کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرے پڑے ہوتے ہیں یودسٹر بڑے دھنگوں کے بھائیوں کو دیکھتا ہے تب ہی ان کی نظر اوپر پڑتی ہے پیڑ کے اوپر پیڑ میں ایک بھگولہ ہوتا ہے وہ بھگولہ انسان کی شکل لے لیتا ہے اور یودسٹر سے مہاتب ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارے بھائی تھے یودسٹر وہ بتاتا ہے ہاں یہ میرے بھائی تھے تو یودسٹر پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا وہ بھگولہ بھگولہ جب انسان کی شکل میں آتا ہے اور بولتا ہے میرا نام یخش کنڈ ہے اور میں جیل کا مالک ہوں میں یہاں کا مالک ہوں اور یہ زبردستی اپنے بھل بوتے کے اپنی طاقت کے زور پر یہاں سے پانی لے جانا چاہتے تھے تو میں نے ان کو منع کیا کہ آپ مت لے جاؤ لیکن اپنے بھل بوتے کے دم پہ یہاں سے پانی لے جانا چاہتے تھے جو کہ میں نے ان کو منع کر دیا جب نہیں منے تو میں نے ان کو مار دیا پھر وہ یودسٹر سے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں پانی چاہیے تو تم میرے کچھ سوالوں کے جواب دو اگر تم سوالوں کے سے جواب دے دیتے ہو تو تو میں تمہیں پانی دے دوں گا یودستر کیونکہ سب سے بڑے تھے بڑے حمت والے اور بڑے علم والے اور بڑے گیانی تھے یودستر بتاتے ہیں کہ پانی آپ کا ہے اور آپ کی اجازت کے بغیر میں بلکل پانی نہیں لے جاؤں گا آپ کا جو مطالبہ ہے آپ کے جو سوال ہیں جب تک میں ان کا جواب نہ دوں تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں یہاں سے پانی لے جاؤں لہذا آپ اپنے سوال لے کر کے بتائیے میں سب کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بہت یکشکنڈ ان سے سوال پوچھتا ہے سوال بڑی انسان کی سوچ سے پرے اتنے مشکل اور بڑے ذہنیت والے سوال ہوتے ہیں تو بہت سارے سوال جب پوچھتا ہے یکشکنڈ ایک سوال کا بھی جواب دیتے ہیں یودستر دوسرے کا بھی تیسر بہت سارے سوالوں کا جب جواب دے دیتے ہیں تو یکشکنڈ ان سے پرسند ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ سے بڑا خوش ہوں لہذا آپ پانی لے جائیے اور آپ نے میرے سوالوں کے بلکل صحیح جواب دیئے آپ بڑے گیانی ہو اور اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ پانی بھی لے جاؤ اور ایک اپنے بھائی کو ساتھ میں لے جاؤ کون سے بھائی کو میں زندہ کروں جس کو آپ اپنے ساتھ میں جاؤ گے یو دوستو کہتے ہیں کہ آپ نکل کو زندہ کریں تاکہ ان کو میں ساتھ لے جاؤ بلکھ ٹھیک ہے پھر یقش کن پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ نکل کو ہی کیوں لے جانا چاہتے ہیں یو دوستو بولتے ہیں نکل جو کہ میری دوسری ماں ماں کا بیٹا ہے ان کا اپنا سغابہ ہی نہیں ہوتا دوسری ماں کا بیٹا ہوتا ہے وہ پولتے ہیں ایک ماں کے دو بیٹے ساتھ میں جائیں اس سے بیتر ہے کہ دو ماں کا ایک ایک بیٹا جائے اس لیے دوسری ماں جو میری گھر میں ہے میں اس کا جو بیٹا ہے ان کو ساتھ میں لے جانا چاہتا ہوں اور خود بھی ایک میں اپنی ماں کا بیٹا اور دوسری ماں کا بیٹا یاکشکونٹ ان سے بڑا خوش ہوتے ہیں بلتے ہیں بہت اچھا پھر ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اگر میں اگر نکل کے علاوہ تم کسی دوسرے کو لے جانا چاہتے ہیں تو کس کو لے جانا چاہتے ہیں بلتا ہے سب سے چھوٹے بھائی کو تو ان دونوں جوابوں سے اسے یاکشکونٹ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگا میں تمہارے ذہنیت کی داد دیتا ہوں آپ کا امتیان لے رہا تھا لہٰذا آپ اپنے امتیان میں پاس ہوئے اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور آپ کے چاروں بھائیوں کو زندہ کرتا ہوں آپ سب ہی کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤں اس طرح سے ان کے چاروں کے چاروں بھائی زندہ ہوکے واپس جاتے ہیں اور پانی بھی لے جاتے ہیں پیتے ہیں اور اس طرح سے یہ دستر کا وہاں سے سفر آگے کو پانی پی کر یہ اکشکونٹ سے جاری رہتا ہے آج ایک دن کیونکہ پہلی بساق تھی اور یہ واقعہ پہلی بساق وہاں ہوا یہ اکشکونٹ میں اور یہ اکشکونٹ آج بھی وہاں پہ وہ جھیل واقعہ ہے جہاں پہ یہ گٹمان گٹھی تھی جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا آج کا دن کچھ مذہبی طور پہ پانڈو کے حساب سے اس طریقے سے بڑی امپورٹس رکھتے ہیں تو لہٰذا ہر جگہ پہ بساقی کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے آپ نے طور و طریقے سے کچھ مذہبی طریقے سے بناتے ہیں کچھ تیوار کے طور پہ کچھ موسم کے بدلاو کے طور پہ بناتے ہیں تو اس طریقے سے بساق کو وساقی کی طور پہ بناتے ہیں لفظ پہاڑی لوگ اس کو بساق بی سے لکھتے ہیں پنجابی لوگ اور ہندی میں اس کو وساقی کی طور پہ بی سے لکھا جاتا ہے تو ہر جگہ پہ آپ نے اپنی پرنانسیشن ہے اپنا اپنا لکھنے کا طریقہ ہے جو بھی ہو بولیں کیسے رکھیں کیسے لیکن کن میں کامنلٹی یہ ہے کہ آج کے دن کے بعد موسم سردی کا سرما موسم ختم ہو جاتا ہے اور موسم گرمہ شروع ہوتا ہے اور ایک نئی لہر شروع ہوتی ہے ترو تازہ اور موسم جوانی کی طرف آئندہ بڑھتا ہے اس لیے بساقی کے طور ہندوستان میں خاص کر جی شمالی ہندوستان اور دیگر ممالک میں منائے جاتا ہے دی بائیو گرافیکل بروڈکاسٹنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر چیز کی آپ کو توڑ توڑ کر بائیو گرافی بتائی جائے گی لہٰذا آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم فیس بک پہ بھی ہیں دی بائیو گرافیکل بروڈکاسٹنگ کے پیج سے وہاں پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم انسٹاگرام پہ بھی ہیں یوٹیوب پہ دی بائیو گرافیکل بروڈکاسٹنگ پہ آپ کے سامنے ہے تو آپ سبسکرائب کر دیں اگر اچھا لگا ہے فالو کر دیں فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی اس سے طریقے سے ہم بہت کوشش کریں گے اس سے بڑیا اچھا کنٹینٹ لانے کی اگر آپ کو اچھا لگائے گا تو سبسکرائب کیجئے گا ہم کوشش کریں گے ایسی چیزے لائیں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ ہماری خوصلہ موسیقی